بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر کی نماز پڑھ رہے تھے آپ نے رکو بہت ہی لمبا کر لیا نمازیوں نے سمجھا کہ آپ رکو سے نہیں اٹھیں گے پھر جب آپ نے رکو سے سر اٹھایا اور نماز کو پورا کرنے کے بعد محراب کی ایک طرف مو کر کے بیٹھ کر فرمانے لگے علی کہاں موجود ہیں نمازیوں کی آخری صفوں پر سیدنا مولانا علی نے عرض کیا جی رسول اللہ میں یہاں ہوں آپ نے حضرت علی کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہا کیا مولا علی آپ کے پاس آ کر بیٹھ گے تو آقا دو جہان نے فرمایا کیا علی تم کو پہلی صفوں کے ثواب کے بارے میں علم نہیں ہے سیدنا علی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے علم ہے کہ پہلی صف پر نماز ادا کرنے کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی آپ کو کس نے پہلی صف میں نماز ادا کرنے سے روکے رکھا کیا گھر والوں کی محبت نے تمہیں روکا حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالی کی محبت کے آگے گھر والوں کی محبت کیوں مجھے روکے گی آپ نے فرمایا کس چیز نے تم کو پہلی صف میں کھڑے ہونے سے روکے رکھا مولا علی نے عرض کیا جب معزن حضرت بلال نے ازان پڑی میں مسجد میں ہی موجود تھا ازان کے بعد میں نے دو رکعت نماز ادا کی جب امامت پڑی گئی جب پہلی تکبیر ہو گئی میں مسجد میں ہی تھا پھر مجھے ایسے لگا کہ میرا نہیں رہا میں وضو کرنے کے لئے گھر چلا گیا میں نے بار بار گھر کے دروازے پر دستک دی میں نے فاطمہ حسن و حسین کو بار بار پکارا کے دروازہ کھولو لیکن میری پکار کا کسی نے جواب نہ دیا میں وہاں کھڑا بہت ہی بے چین ہو رہا تھا کہ مجھے دائیں جانب سے کسی نے آواز دی اور ایک پیالہ میرے سامنے آیا جس کو سبز رومال سے ڈھانپا ہوا تھا میں نے رومال کو پیچھے ہٹایا تو اس پیالے میں شہد سے میٹھا دوسر سے زیادہ سفید اور مکھن سے بھی زیادہ نرم پانی تھا میں نے وضو کیا میں نے طریقوں صاف کرتے ہوئے رومال سے پیالے کو پھر سے ڈھانپ دیا جیسے وہ میرے سامنے آیا تھا میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ پیالہ کون لے کر آیا ہے کس نے رکھا ہے پھر اس کو کس نے اٹھا لیا شیر خدا کی بات مکمل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا آپ فرمانے لگے اے علی کیا تم کو علم ہے کہ وہ پیالہ اور رومال کس نے تم کو دیا تھا حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بے شک اللہ اور اس کے نبی ہی بہتر جانتے ہیں کہ مجھے رومال اور پانی کس نے دیا آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو سر کا پانی تمہارے لیے پیش کرنے آئے تھے اور حضرت میکائل علیہ السلام رومال لے کر آئے تھے حضرت اسرافیل علیہ السلام یہاں میرے پاس پیش ہوئے انہوں نے مجھے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک علی اس رکعت میں شامی نہیں ہو جاتے تب تک آپ رکوع سے سر نہ اٹھائیں جب تم رکوع سے سر نہ اٹھائیں جب تم رکوع میں آ کر شامیل ہوگے تو اللہ کی طرف سے مجھے رکوع سے سر اٹھانے کا حکم ہوا میں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی اے علی جو انسان تم سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرے گا جو تم سے بغز رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ و ورباد کر کے رکھ دے گا